صافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت گسل فرما رہے تھے پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو توجہ ہے میری بات پر یہ نوجوان ذرا زیادہ گوھر کریں کیا عرض کر رہا کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا آگیا حضور گسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا گرمی بھی بڑی تھی حضور کو نظر لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں میں نے کہا حضور نہائیں کہتے ہیں سرکار کو اور لطف آیا فرمانے لگے تھا اور نہ نہا ہوں میں بڑا مطمئن تھا بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے کہتے ہیں ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور گسل فرمائیں گرمی بڑی ہے میں نے کہا سرکار اور گسل کرنے لگے خاصی دیر حضور نہائے گسل فرمایا فارق ہو گئے نا جب میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی جب فارق ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو گسل کر اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بھیج دیتے اگر کبھی بچ جائے چلیں آپ نے کون سا مجھ سے نراز ہونے آپ تو اپنے ہیں اگر کچھ دیکھ بڑھ جائے تو مدرسے بھیج دیتے کہ وہ اس کو کہتے ہیں آپ یہی ہیں کہ اس کے پینوں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ جی آپ کی بڑی شان ہے آپ نمال پڑھاتے ہیں پر دیکھ وہ بھیج نہیں ہے جو بچ گئی وہ آپ بھیج نہیں ہے بچ گئی ہے وہ عزادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے یہ عزاز نہیں دیا دیکھ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی وقار کا مزہ نہیں آیا اس کا یہ کوئی سرور والا کام نہیں میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا عزرہ جی اگر کوئی ٹائم ملا نہ نکلا تو میں آؤں گا میں کہا یار نا آئیے دا کوئی مزہ ہے ساڑے کو تھی ٹائم کٹ گیا آنا یار آت دو گئی توں کہہ کہ میں بڑا مسروح ہوں پر آپ غم دو کرے میں زویرہ ہی آیا یہ کیا بات آپ نے عزی کو بچے کچھ ٹائم آ لیا مارے پاس تو تو ہاتھ تھوڑا سا سارا کو چھوڑ چھاڑ کے پتا چلے کہ تو آیا ہے میری بات کی سمجھا رہی ہے میرے عزیز بات کو سمجھنا ہے آپ نے حضرت عزاوہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے اب تو غسل کر کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا چادر مجھے دے نا میں تان کے کھڑا ہو جاؤں یعنی نبی گریم کی بات کر رہا ہوں وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں مرید پر چڑھ جائے نا کرزہ تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے تو جب تیرے گھر جھاڑو دے رہا تھا پھر نہیں ذاتی معاملہ تھا تھوڑی تو بھی پیار کر لے کبھی تو بھی ان کے ساتھ کہے وہ میرے ایک دوست ہے پیر صاحب تو ارس پہ میں کیا ہوا تھا تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دے گئے وہ گرم ہی ہے نا کہنے لگا بچ بس ٹھیک ہی ہے چل جائے گی یعنی گرم کرنا بھی پساندنے ہی صاحب زادے کے لئے اب بعد ہی چل جائے گی تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا کہنے لگے پتر جب توں مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے اس طرح تو نہ نہ کر یار کم اس کم ترہ زور لگے گئے کارڈر ہی کرنا ہے درہ گرم ہو جائے پھر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا میرے بھائی حضرت حضاوہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قربان جاؤں قریم رسول نے چادر تان لی میرے لیے چادر تان لی میرے لیے تو امیر حرم میں فقیر بینوہ تو کجا من کجا یعنی میرے لیے چادر میں گلیاں دا روڑا کوڑا تو میں نو محل چڑھا ہے سانیہ حضور نے چادر تان لی کارنا غسل اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے حضرت عضاوہ بن جمان کہتا ہے میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کی گئے فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا تو کر غسل حضرت عضاوہ بن جمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا حضور فرمانے لگے نہیں اور نہا ذرا کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کر فرماتے ہیں میں نے اور غسل کیا تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا میں نے کہا حضور مربانی فرمائیں میں نہا چکا تو فرمانے لگے نا حمید اتنی دیر میں نے کیا ہے تو بھی اتنی دیر غسل کر حضرت غزافہ بن یمان کہتا ہے میں رو پڑا میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں اب بس کرے حضور میں نہا چکا ہوں تو حضور فرمانے لگے غزافہ گھر سے کٹھے نکلے تھے نا گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا یار تو غسل کر مجھے اچھا لگ